عرشت شریف کی شہادت ایک بہت بڑا سانیہ مریم نواز کو مزاق بنانا مہنگا پڑ گیا ہزاروں لوگ گھر کے باہر پہنچ گئے گھر سے نکلنا ناممکن آخر قوم سے معافی مانگ لی عرشت شریف کی بیوی کا قوم سے ہاتھ جوڑ کر بڑا مطالبہ عرشت شریف سے مطالق انتہائی قابل اعتراض ٹوئٹ کرنے کا معاملہ مزید سنگینی اختیار کر گیا پاکستان کی سیویل سوسائٹی اور صحافی برادری کا شدید احتجاج نون لیگ کے رہنماوں کا سر شرم سے جھک گیا مریم کے بیان سے اظہار لا تعلقی ہم شرمندہ ہیں آہو اور سسکیوں میں قوم کا بیٹا عرشت شریف سپرد خاک ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ ان کی بیوی نے اپنے پہلے انٹرویو میں کیا کہا صحافیوں کا مریم نواز کے خلاف بڑا ایکشن اس ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ ناظرین مریم نواز نے پوری پاکستانی قوم کے دل چیر دیے وہ وقت جب ہزاروں لوگ اسلام آباد ائرپورٹ سے ایک ایسے بہادر صحافی کی میت لینے پہنچے تھے جس پر مریم نواز کے چچا کی حکومت میں پاکستان کی سرزمین تنگ کر دی گئی تھی پہلے اس کو چینل سے نکلوایا گیا تھا پھر اس پر ایف آئی آرز ہوئیں اسے گرفتار کرنے کا پلان بنایا گیا اس کو ملک کا غدار شو کرنے کی کوشش کی گئی دھمکیاں دی گئیں آخر وہ نہ چاہتے ہوئے اس ملک کو چھوڑ کر چلا گیا اسے یہاں میں کیا معلوم تھا کہ وہ اب کبھی واپس نہیں آسکے گا جب اس کی میت کینیا کے دارالحکومت نیروبی کے ائرپورٹ پر پڑی تھی مریم نواز نے ایک ایسا ٹوئٹ کیا جس نے پوری قوم کو آگ بگولہ کر دیا لوگ لندن میں مریم نواز کے گھر کے باہر پہنچ گئے جہاں وہ مقیم ہیں گھر سے نکلنا محال ہو گیا پھر معافی مانگنی پڑی لیکن ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں ناظرین ارشد شریف سے متعلق انتہائی قابل اعتراض ٹوئٹ کرنے کا معاملہ مریم نواز کو مہنگا پڑ گیا آخر مریم نواز نے قوم سے معافی مانگ لی میرے ٹوئٹ کا مقصد کسی کا مزاق اڑانا نہیں بلکہ ماضی سے سبق سیکھنا تھا میں ٹوئٹ کو ختم کر رہی ہوں اور اس سے متاثرہ افراد کو پہنچنے والی تکلیف کے لیے معذرت کھا ہوں میرا ان کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کبھی نہیں تھا اس تکلیف سے کبھی کسی کو نہ گزرنا پڑے سوگوار خاندان کے لیے دعائیں لیکن اب مریم بی بی آپ جو مرضی کہو عوام تو پہلے ہی آپ کو پہچان چکی ہے لیکن باقی قصر جو رہ گئی تھی وہ آج پوری ہو گئی شکریہ آپ نے اس قوم کو جگہ دیا ناظرین اینکر شاہ زیب خانزادہ نے بھی مریم نواز کی ٹوئٹ کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ بشرمی کی حرکت کی گئی نہ صرف مریم نواز کو عرشل شریف کے حوالے سے ٹوئٹ ڈیلیٹ کرنا چاہیے بلکہ معافی بھی مانگنی چاہیے کسی بھی انسان کو زیب نہیں دیتا کہ کسی کی موت پر یہ سوچیں کہ اس نے اپنا حساب برابر کرنا ہے یہ وقت عرشل شریف کے لوحکین کے ساتھ کھڑا ہونے اور انہیں انصاف دلانے کا ہے نہ کہ ایسے بیانات کا مریم نواز کے انتہائی قابل اعتراض ٹوئٹ پر فواد چودری کا بھی شدید ردعمل سامنے آیا ناظرین فواد چودری کا کہنا ہے کہ اس بیان سے عرشل شریف کی توہین کرنا مقصد تھا لیکن اس بیان سے آپ کی ذہنیت مزید آشکار ہوئی ہے آپ کو شرم آنی چاہیے تھی اس وقت جب پورا ملک عرشل شریف کی شہادت سے دکھ اور گریہ کی کیفیت میں ہے آپ نے صرف عرشل کی والدہ اور خاندان کے دکھ میں نہیں ہر پاکستانی کے دکھ میں اضافہ کیا ہے ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی جانب سے سینئر صافی عرشل شریف کے دردناک قتل کے بعد دیے گئے ردعمل پر سوشل میڈیا پر سخت تنقید کی جا رہی ہے مریم نواز نے عرشل شریف کے تابوت کی تصویر کو ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اسے ری ٹویٹ کرتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا لیکن یہ بنی نو انسان کے لیے ایک سبق ہے جسے ہم سب کو اپنانا چاہیے ناظرین مریم نواز کی جانب سے ری ٹویٹ کی گئی ٹویٹ میں صارف نے کہا تھا کہ یہ انکر کہتا تھا کہ نواز شریف نے اپنی معرہومہ ماں کو پارسل کر کے بھیجا ہے اس انکر نے بہت پروگرام کیے جس میں دوسروں کی بیماری اور موت کا مزاک اڑایا آج دیکھیں وہ وقت خود اس انکر پر آ گیا ناظرین مریم نواز کی جانب سے مذکورہ ٹویٹ شیئر کرنے پر سینئر صافیوں اور سیاستدانوں کی جانب سے سخت تنقید کی گئی سوشل میڈیا پر مریم نواز سے مرہوم عرشل شریف کے بارے میں نامناسب بیان دینے پر معافی مانگنے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے سارفین کا کہنا ہے کہ ایک ایسا وقت جب مریم نواز کو مرہوم کے الہ خانہ سے ہمدردی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا ایسا ردعمل ان کے زخموں پر نمک چھڑنے کے مترادف ہوگا سینئر صافی مہر بخاری نے مریم نواز پر سخت تنقید کرتے ہوئے عرشل شریف کے کچھ پرانے ٹویٹس کے سکرین شارٹس شیئر کیے جن میں مرہوم کی جانب سے کلسوم نواز کے لیے نیک کلمات ادا کیے گئے تھے جبکہ ایک ٹویٹ میں عرشل شریف نے مریم نواز کی سہتیابی کے لیے بھی دعا کی تھی ناظرین ایک صافی بشیر چودری نے کہا کہ قومی لیڈرز تنقید کو خندہ پیشانی سے سہتے ہیں اور اپنے مخالفین کے دکھ درد میں بھی شریک ہوتے ہیں عرشل شریف کے زندگی میں ان سے آپ اختلاف کا حق رکھتی تھی نہ حق مارے جانے پر آواز اٹھانے کے بجائے ایسی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کر کے غمزدہ خاندان کے زخموں پر نمک تو نہ چھڑکیں ناظرین عرشل شریف کا جسد خاکی اسلام آباد پہنچا دیا گیا میت پاکستان لانے والا نیچی ائرلائن کا تیارہ اسلام آباد ائرپورٹ پر لینڈ کر گیا میت وصول کرنے کے لیے سینئر صافی کے اہل خانہ تحریک انصاف کے رہنما اور صافی ائرپورٹ پہنچ چکے دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف نے سینئر صافی عرشل شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم شہباز شریف آئی کور کے جائز کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بنانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کمیشن سربراہ حقائق کے تائین کے لیے سیویل سوسائٹی میڈیا سے بھی رکن لے سکیں گے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ عرشل شریف کے جانباک ہونے کے اصل حقائق کے تائین کے لیے کیا گیا ناظرین جبکہ سابق وزیر اطلاعات فواد چودری نے کہا ہے کہ کینیا کا میڈیا عرشل شریف کی شہادت پر پاکستانی میڈیا سے زیادہ اہم سوالات اٹھا رہا ہے اس سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستانی میڈیا اس وقت تک کتنے زیادہ سنسرشپ اور جبر کا شکار ہے دوسری جانب چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ اتر من اللہ نے ریمارکس دیئے ہیں کہ عرشل شریف کا قتل دو الگ ممالک کا معاملہ ہے ابھی جوڈیچر کمیشن کی تشکیل کی ضرورت نہیں ریاستی ادارے اس معاملے کو زیادہ بہتر حل کر سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسس اتر من اللہ نے عرشل شریف کے قتل سے متعلق کیس کی سمات کی ناظرین وزارت داخلہ اور خارجہ کی جانب سے عرشل شریف کے قتل سے متعلق ریپورٹ ایڈیشنل اٹرنی جنرل کے پاس جمع کرائی گئی چیف جسس نے استفسار کیا کہ کیا کوئی عرشل شریف کی فیملی کے پاس گیا ہے کیا انہیں کوئی معاونت چاہیے بیرسٹر شویب رزاک نے کہا کہ عرشل شریف کا جسدخہ کی آج پہنچ جائے گا ہماری استعدادہ ہے کہ قتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیچر کمیشن بنایا جائے چیف جسس اتر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ وہ آج صرف اسی کیس کی سمات کے لیے آئے ہیں اس موقع پر ڈپٹی اٹرنی جنرل نے موقع اختیار کیا کہ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے کینیا کی حکومت کی جانب سے ریپورٹ آ جائے اگر انہیں اس پر کوئی اتراز ہوا تو اس کیس کو مزید سن لیا جائے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ انکوائری کے معاملے پر صافتی تنظیموں کو آن بورڈ رکھا جائے اس مرحلے پر کمیشن بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ناظرین مریم نواز کو پہلے ہی لندن میں شدید احتجاج کا سامنا ہے ہر دوسرے دن لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہر روز احتجاج کرنے پہنچی ہوتی ہے جیسے ہی لوگوں کو اس ٹوئٹ سے مطالق پتا چلا تو لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے ابھی تو لوگ ارشد شریف کی تدفیر میں مصروف ہیں کل ایک بار پھر ایون فیلڈ کے سامنے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا مریم نواز نے اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کر لی ہیں ہماری استعداد ہے کہ قتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے چیف جسس اتر منولا نے ریمارکس دیئے کہ وہ آج صرف اسی کیس کی سامات کے لیے آئے ہیں اس موقع پر ڈپٹی اٹرنی جنرل نے موقع اختیار کیا کہ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے کینیا کی حکومت کی جانب سے ریپورٹ آ جائے اگر انہیں اس پر کوئی اتراز ہوا تو اس کیس کو مزید سن لیا جائے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ انکوائری کے معاملے پر صافتی تنظیموں کو آن بورڈ رکھا جائے اس مرحلے پر کمیشن بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ناظرین مریم نواز کو پہلے ہی لندن میں شدید احتجاج کا سامنا ہے ہر دوسرے دن لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہر روز احتجاج کرنے پہنچی ہوتی ہے جیسے ہی لوگوں کو اس ٹوئٹ سے مطالق پتا چلا تو لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے ابھی تو لوگ ارشد شریف کی تدفیر میں مصروف ہیں کل ایک بار پھر ایون فیلڈ کے سامنے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا مریم نواز نے اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کر لی ہیں